بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منقول ہے کہ قوم نوح علیہ السلام میں ایک بدبخت بھولا جس کا نام قصہ تھا نے ایک دن اپنے بیٹے جادو کو اپنے پاس بلائیا اس نے بیٹے کو وسیعت کی کہ دیکھو بیٹا کبھی بھی نوح کی باتوں میں نہ آنا بلکہ وہ جہاں نظر آئے اس کو عذیت پہنچانے میں کوئی قصر نہ چھوڑنا یہ ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے بیٹے کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں چل نکلا اسے حضرت نوح علیہ السلام نظر آئے تو کہنے لگا یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں میں تجھے نصیت کر رہا تھا یہ ساہر اور قضاب ہیں اس کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب کی تقزیم نہ کرنا اور نہ اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی چھوڑنا بدبخت بیٹے نے باپ کی باتیں سنی تو اسی وقت باپ کے ہاتھ سے اس کی لاتھی پکڑی اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر دے ماری جس سے آپ کا سر مبارک پھٹ گیا اور خون بہنے لگا آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا یعرہی میں نے اپنی قوم والوں کو شب و روز ہدایت کا درس دیا لیکن انہوں نے ہمیشہ رائح حق سے فرار اختیار کیا پھر فرمایا اے اللہ اگر تو ان پر نظر رحمت فرماتا ہے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھا یا مجھے ان بلاؤں پر صبر عطا فرما کیونکہ اب طاقت صبر ختم ہو گئی ہے اور ان کی حرکتیں برداش سے باہر ہو گئی ہیں کاش مجھے علم ہوتا کہ اس قوم سے کوئی بھی ہدایت پالے گا ارشاد باری تعالی ہوا اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے پھر ارشاد باری تعالی ہوا اے نوح اب ہدایت پانے والوں میں نہ تو باپ کی سلبوں میں اور نہ ماں کے ارہام میں کوئی باقی رہا ہے تو پھر جناب نوح علیہ السلام نے ارز کیا اے رب العالمین خطہ زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور عذاب کا حکم جاری ہو گیا امام ابن قصر علیہ الرحمہ نے نقل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک سو چھبیس سال بعد ہوئی آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا اور قرآن پاک کی اٹھائے صورتوں میں آپ کا ذکر خیر فرمایا گیا آپ نے پیغمبروں میں سے طویل عمر پائی اس کے باوجود نہ آپ کا کوئی دانت گراہ اور نہ کوئی بال سفید ہوا عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دعوتِ تبلیغ و رشت و ہدایت کے باوجود ہر دن رات میں ایک ہزار رکعت ادا کرتے اور آپ ہی کو اس سلسلے میں اولیت حاصل ہے کہ آپ کی بدعا سے امت حلاق ہوئی باوجود اس کے کہ آپ کی قوم کے لوگ سخت عذیتیں دیتے لیکن پھر بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے یہاں تک کہ آپ ان کے گھروں میں جا جا کر تبلیغ فرماتے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو مجنوع اور دیوانہ کہا کرتے تھے منکل ہے کہ طوفانِ نوح علیہ السلام سے قبل قوم نے آپ کو اس قدر اجزاء دینی شروع کر دی تھی کہ وہ آپ کو اتنا مارتے کہ آپ کے آزہ ٹوٹ جاتے اور آپ شدتِ تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے وہ آپ کو اٹھاتے کمبل میں لپٹ کر اس خیال سے گھر پھیک جاتے کہ اب مر جائیں گے کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں پھینک کر اوپر پتھر بھی ڈال جاتے رات کو جبرائیل علیہ السلام آ کر پتھر اٹھات کر پھینکتے اور آپ کو وہاں سے نکالتے اپنے پروں کو زخموں پر ملتے جس سے زخم فوراں ٹھیک ہو جاتے اگلا دن ہوتا تو آپ پھر قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لئے نکل پڑتے تاریخِ دبری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار سو اسی سال کے عمر میں حضرت نو علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی ایک سو بیس سال آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا لیکن قوم نے کسی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جب آپ کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے اس وقت آپ کی عمر مبارک کچھ سو سال تھی پھر عذاب نازل ہوا اور تمام سرکشنا فرمان پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نو علیہ السلام نے کشتی کے بعد تین سو پچاس سال مزید زندگی گزاری حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت نو علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ ایک پہاڑ پر سیر فرما رہے تھے حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لئے تشریف لائے تو آپ کے پیچھے پہاڑ پر تشریف لے گئے جب ملک الموت کا سامنا حضرت نو علیہ السلام سے ہوا تو عرض کی موت کا وقت ہو چکا ہے حضرت نو علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ بلند کیا حتیٰ کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہونے لگے پھر آپ نے ملک الموت سے بڑا تعلیم امت فرمایا مجھے اتنی مہرد دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہونوں آپ کو یوں فرمانا اس وجہ سے نہ تھا کہ ماذا اللہ آپ موت سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے تھے بلکہ آپ تو امت کو یہ دس دے رہے تھے کہ موت کا لہمانے سے پہلے پہلے جو اچھے عمال کر سکتے ہو کر گزرو کیونکہ بوقت انتقال کسی عمل کی محلت نہیں ملے گی چنانچہ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں کہ محلت دی جائے یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس جنگل میں میری نمازی جنازہ کون پڑھے گا ملک الموت نے کہا ابھی جبرائیل علیہ السلام علیکہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ہیں اسی مقصد کے لئے آ رہے ہیں یہ معلوم ہوا تو آپ وعدہ الہی کی تکمیل کے لئے رضا مند ہو گئے اسی اسلام میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت کیا اے انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے آپ نے دنیا کو کیسا پایا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا اس مکان کی مثل ہے جس میں دو دروازے ہوں ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی چنانچہ فرشتوں نے آپ کو غسل دیا اور وہیں آپ کی نمازی جنازہ پڑھی گئی کہا جاتا ہے کہ عفت آسمان کی مخلوق کسی کی وفات پر ایسا نہ روئی جیسا کہ آپ کی رہلت پر دعا ہے اللہ کریم ان کی مرکت پر قروڑوں رحمتوں کا نظل فرمائے ان کی ذکر خیر کی بدلت ہماری بے سا مغفرت فرمائے آمین ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن ملے